موسیقی طریقہ صاحبِ ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں گزشتہ سبق کے آخر میں آیا تھا کہ قعدہ آخیرہ کے اندر تشہد پڑھیں گے اور یہ تشہد ہمارے نزدیک واجب ہے خود تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ تو فرض ہے لیکن تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے اور اسی طرح اس تشہد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے نماز پڑھنے والا اور یہ ہمارے نزدیک فرض نہیں جبکہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فرض ہے بھئی اس کے بعد اب آگے فرما رہے ہیں قَالَ وَدْعَا بِمَا يُشْبِحُ أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ وَالْأَدْعِيَةَ الْمَأْصُورَتَ اور دعا مانگے وہ نماز پڑھنے والا ایسے الفاظ کے ساتھ جو قرآن کے الفاظ کے مشابہ ہوں وَالْأَدْعِيَةَ الْمَأْصُورَتَ اور وہ دعائیں جو منقول ہیں وہ دعائیں جو منقول ہیں یعنی جو احادیث میں آئی ہیں ان کے مشابہ الفاظ کے ساتھ دعا مانگے لِمَا رَوَيْنَا دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ درود کے بعد یہ دعا کیوں پڑھیں گے کہتے ہیں لِمَا رَوَيْنَا من حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بوجہ اس حدیث کے جو ہم نے روایت کی یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث وہ حدیث جو یہ ایک صفحہ ایک صفحہ قبل گذری تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَهُدَ فِي وَسْتِ الصَّلَاةِ وَآخِرِهَا فَإِذَا كَانَ وَسْتُ الصَّلَاةِ نَهَذَا اِذَا فَرَغَ مِنَا تَشَهُدِ وَإِذَا كَانَ آخِرُ الصَّلَاةِ دَعَا لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ کہ آخر نماز جب ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے دعا فرماتے بِمَا شَاءَ جو وہ چاہرے تمہارا ہوں آخر میں دعا پڑھ لیں دعا مانگ لیں کوئی قَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ سَلَام حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا سُمْ مَفْتَرْ مِنَ الدُعَائِ اَطْيَبُهَا وَأَعْجَبُهَا اِلَيْكَ کہ تم اختیار کرو کوئی ایسی دعا اَطْيَبُهَا وَأَعْجَبُهَا اِلَيْكَ جو زیادہ پاکیزہ اور زیادہ پسندیدہ ہو تمہارے نزدیک حضور عبداللہ بن محسود رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسی دعا اختیار کرو یعنی کوئی ایسی دعا مانگ لو جو تمہارے نزدیک زیادہ پاکیزہ اور زیادہ پسندیدہ ہو وَيَبْدَعُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَقُونَ اَقْرَبَ الَلْعِجَابَتِ اب یہ آخر میں دعا کرنی ہے درود اس سے پہلے ہو تو ابتدا کسے کرے وَيَبْدَعُ بِالصَّلَاةِ اور ابتدا کرے حضور علیہ السلام پر درود کے ساتھ لِيَقُونَ اَقْرَبَ الَلْعِجَابَتِ تاکہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائے تاکہ یہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائے اس لیے کیونکہ یہ درود جو ہے وہ وسیلہ ہوگا اس کی قبولیت کا اور نیز اس لیے کیونکہ درود جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے رد نہیں فرماتے تو جب درود کو اللہ قبول فرمائیں گے تو یقیناً اس کے ساتھ جو دعا ہوگی اس کو بھی قبول فرمالیں گے وَلَا يَدْعُو بِمَا يُشْبِهُ قَلَامًا نَّاسِ اور دعا نہ مانگے ایسے الفاظ کے ساتھ جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو تحرزاً عن الفسادی فساد سے بچنے کے لیے فساد سے ہاں ایسے لفظوں کے ساتھ دعا نہ مانگے جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو اور وہ کیا ہے جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے اور کونسی دعا لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں وہ آگے خود صاحبِ ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے لیکن یہاں یہ یاد رکھئے فساد سے بچنے کے لیے فساد سے بچنے کے لیے اس سے مراد نماز کا فساد نہیں ہے کیونکہ دعا تو آخر میں آئے گی اور قعدہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض تھا اور اس کے بعد نماز مکمل ہو چکی بھئی نماز کیا ہو چکی نماز تو مکمل ہو چکی سارے فرائض وغیرہ گزر گئے تو یہ فساد سے مراد ہے یعنی آخری حصے میں فساد آ جائے گا نماز تو ہو جائے گی لیکن آخری حصے میں فساد آ جائے گا خرابی آ جائے گی کہ مسنون طریقے سے نماز سے نکلنا نکلنا رہ جائے گا حالانکہ مسنون طریقے سے نماز سے نکلنا ضروری تھا اور وہ کس کے ساتھ کیا کر کے نکلے سلام کر کے بھئی سلام کے ساتھ نماز سے نکلے تو یہاں پر لوگوں کے کلام کے مشابہ دعا کرے گا تو کلام کی تو نماز میں اجازت نہیں تو اس صورت میں اس کی نماز کیا ہو جائے گی فاسد یعنی آخری حصہ فاسد یعنی نماز سے نکل جائے گا نماز سے نکل جائے گا نماز ختم ہو جائے گی تو یہ نماز ختم ہوگی غیر مسنون طریقے پر حالانکہ مسنون طریقہ تو کیا تھا کس طرح نماز سے اختیتام کرے کس طرح نکلے سلام کے ساتھ بھئی تو یہ یہاں یہ خصوصاً ذہن میں رکھنا فساد سے مراد نماز کا فساد نہیں ہے نماز مکمل ہو چکی ہے یہ صرف آخری حصے کا فساد مراد ہے وَلِهَادَا يَعْتِي بِالْمَأْصُورِ الْمَحْفُوزِ لہٰذا لے کر آئے وہ دعا جو منقول ہو محفوظ ہو بھئی منقول اور محفوظ دعائیں جو احادیث کے اندر آئیں ہیں وہ لے کر آئیں یعنی ان کے ساتھ دعا کرے بھئی اب آگے بتلانے رگیں کہ کونسی دعا لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے اور کونسی دعا لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں تو آپ کو بتلائیں گے صاحبِ ہدایہ کہ جن چیزوں کا سوال لوگوں سے کیا جاتا ہے وہ کلام الناس کے مشابہ ہے لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے اور جس چیز کو لوگوں سے نہیں مانگا جاتا وہ لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں دوسرے لطوے میں یوں کہیے کہ جس چیز کا مانگنا لوگوں سے محال ہو لوگوں سے مانگنا محال ہو وہ کلام الناس کے مشابہ نہیں اور جس چیز کو لوگوں سے مانگنا محال نہ ہو لوگوں سے بھی وہ سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ کلام الناس کے مشابہ ہے بات سمجھ میں آگئی سب کو بھئی جیسے دیکھیں مثال ذکر کریں گے ایک شخص یہ دعا کرے بھئی اللہم مزوجنی فلانتا اہلا فلانی سے میری شادی کروا دے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے یہ لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے کیونکہ یہ سوال لوگوں سے بھی کیا جاتا ہے لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں فلان جگہ میری شادی کروا دو لوگ کہتے ہیں دوسرے کو پھر سمجھ میں آگئی تو لہٰذا یہ کلام الناس کے مشابہ ہوا ہاں اس کے بجائے در یہ دعا کرتا ہے اللہم مغفر لی اہلا میری مغفرت فرما دے میری بخشش فرما دے تو یہ ایسا سوال ہے جو لوگوں سے نہیں کیا جاتا تو یہ کلام الناس کے مشابہ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَمَا لَا يَسْتَحِيلُ سُعَالُهُ مِنَ الْعِبَادِ اور وہ چیز کہ محال نہ ہو اس کا سوال کرنا بندوں سے کا قول ہی جیسے کہ اس کا قول وَاللَّهُمَّ مَا زَوِّجْنِ فُلَانَةَ اے لَا فُلَانِ سے میرا نکاح کروا دے میری شادی کروا دے تو يُشْبِحُ کَلَامَهُمْ تو یہ کیا ہے لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے کیونکہ لوگ دوسرے کو اس طرح کہتے ہیں وَمَا يَسْتَحِيلُ اور وہ جو محال ہو جس کا سوال لوگوں سے کا قول ہی جیسے کہ اس کا قول اللہم مغفر لی اے لَا میری مغفرت فرما دے لَيْسَ مِنْ کَلَامِهِمْ یہ لوگوں کے کلام میں سے نہیں ہے بھئی وَقَوْلُهُ اللہم مَرْزُقْنِ اچھا یہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہم مرزُقْنِ اے لَا مجھے رزق عطا فرما کیا یہ لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے یا مشابہ نہیں صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے یہ بھی لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے لہٰذا اس کے ساتھ بھی دعا یہ بھی دعا نہ مانگے اس طرح بھئی وَقَوْلُهُ اور اس کا قَوْلَ اللہم مَرْزُقْنِ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ یہ اول کی قبیل سے ہے یعنی جس کا سوال بندوں سے محال نہیں لَا اِسْتِعْمَالِهَا فِي مَا بَيْنَ الْعِبَادِ بوجہ اس کے استعمال کرنے کے بندوں کے درمیان لوگ بھی آپس میں کیا کرتے ہیں اس پاپس میں اس لفظ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں یقال وہ کہا جاتا ہے رَزَقَ الْأَمِيرُ الْجَائِشَةَ امیر نے لشکر کو رزق دیا امیر نے لشکر کو کھانا سھیلایا سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ استعمال ہوتا ہے رزقہ کا فعل لوگوں کے لئے بھی تو لہذا اس لئے اس کے ساتھ بھی دعا نہ مانگے سُمَّ يُسَلِّمُ عَيَّمِينِهِ فَيَقُولُ أَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اور پھر سلام کرے اپنے داہنی طرف پس یوں کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وَعَنْ يَسَارِهِ مِسْلَ ذَالِكُ اور اپنے بائیں طرف بھی اسی طرح سلام کرے السلام علیکم ورحمت اللہ اس کے کیا دلیل ہے کہتے ہیں لِمَارَبْا بَبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ وَعَنَّ النَّبِي عَلَيْسَلَامُ کَانَ يُسَلِّمُ عَيَّمِينِهِ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سلام فرماتے تھے اپنی داہنی طرف حَتَّى يُرَا بَيَازُ قَدِّهِ الْأَيْمَنِ یہاں تک کہ دکھائی دیتی تھی حضور علیہ السلام کے دائیں رخصار کی سفیدی یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے دائیں رخصار کی سفیدی دکھائی دیتی تھی وَعَنْ يَسَارِهِ اور بَائِنْ طَرَفِ حَتَّى يُرَا بَيَازُ قَدِّهِ الْأَيْسَرِ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں رخصار کی سفیدی دکھائی دیتی تھی یعنی حضور علیہ السلام جب سلام فرماتے تھے تو دائیں طرف سلام فرماتے یعنی چہرے کو موڑتے تھے یہاں تک کہ پیچھے والوں کو آپ کے دائیں رخصار سفیدی دکھائی دیتی تھی اور جب بائیں طرف کو سلام کرتے تو باقیدہ چہرے کو اس طرف کو موڑتے تھے کہ پیچھے والوں کو بائیں رخصار کے سفیدی دکھائی دیتی تھی وَنَوَا بِالتَّسْلِيمِ الْأُولَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْحَفَظَتْ وَقَدَالِكَ فِسْثَّانِيَتِ اور نیت کرے پہلے سلام میں ان لوگوں کی جو اس کے دائیں طرف ہیں پہلے سلام دائیں طرف کر رہا ہے تو ان لوگوں کی نیت کرے گا جو اس کے دائیں تو ان کی نیت کرے گا جو اس کے دائیں طرف ہیں بھئی وہ کون ہیں کہتے ہیں مِنَرْ رِجَالِ وَنِّسَاءِ وَالْحَفَظَتْ یعنی کہ مردوں کی اور عورتوں کی وَالْحَفَظَتْ اور محافظ فرشتوں تھی تو دائیں طرف جو نماز پڑھنے والے ہیں نماز میں شریک ہیں جو مرد ہیں عورتیں ہیں اور جو دائیں طرف محافظ فرشتے ہیں ان سب کی نیت کرے دائیں طرف سلام کرتے ہوئے وَقَذَلِكَ فِسْتَانِيَتِ اور اسی طرح دوسرے سلام میں کرے یعنی اس میں بائیں طرف کے جو مرد ہیں عورتیں ہیں اور جو محافظ فرشتے ہیں ان کی نیت کرے کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِنِّيَّاتِ اس لیے کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو نیت کرے اس کے اندر بھئی وَلَا يَنْوِن نِسَعَ فِي زَمَانِنَا صاحبِ قدوری نے تو بتلایا تھا کہ دائیں اور بائیں سلام کرتے ہوئے مردوں کے ساتھ ساتھ جو عورتیں نماز میں شریک ہیں ان کی بھی نیت کرے لیکن صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں وَلَا يَنْوِن نِسَعَ فِي زَمَانِنَا عورتوں کی نیت نہ کرے ہمارے زمانے میں اس لیے کیونکہ بے جماعِ متاخرین عورتوں کا اب نماز میں آنا متروک ہے بھئی بے جماعِ متاخرین متروک ہے عورتوں کو نماز میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ زمانے میں زمانہ خراب ہو گیا اب ان کا نماز میں آنا فتنے کا باعث بن سکتا ہے اس لیے ان کو منع کر دیا گیا تو لہٰذا عورتوں کی نیت نہ کرے فِي زَمَانِنَا ہمارے زمانے میں وَلَا مَنْ لَا شِرْكَتَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ اور اسی طرح اس شخص کی بھی نیت نہ کرے جس کی اس کی نماز میں شرکت نہیں جو اس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں صرف کن لوگوں کی نیت کرے جو نماز میں شریک ہیں ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِأَنَّ الْخِطَابَ حَظُّ الْحَاضِرِينَ اس لیے کیونکہ خطاب حاضرین کا حصہ ہے خطاب جس کا حصہ ہے خطاب بھئی خطاب حاضر جو ہوتا ہے اس کو خطاب کیا جاتا ہے اس کی طرح متوجہ ہو کر کلام کیا جاتا ہے جو آدمی غائب ہو اس کی طرح متوجہ ہو کر کلام بیکیا تو جو لوگ اس وقت حاضر ہیں ساتھ نماز میں ان کی نیت کرے گا کیونکہ خطاب کر رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے السلام علیکم کم ضمیر آرہی السلام علیکم تو یہ کم ضمیر کونسی ہے مخاطب کی ضمیر ہے جو حاضر ہو اس کو سلام کیا جاتا ہے غیر حاضر کو سلام نہیں کیا جاتا تو جو اس کے ساتھ نماز میں حاضر ہیں انہی کی نیت کرے وَلَا بُدَّ لِلْمُقْتَدِي مِنْ نِيَّتِ اِمَامِهِ اور ضروری ہے مقتدی کے لئے اپنے امام کی نیت کرنا مقتدی کیا کرے گا سلام میں اپنے امام کی بھی نیت کرے گا فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِي اَوِلْا اَيْسَرِ نَوَاهُ فِيهِمْ اگر امام اس کے دائیں جانب یا بائیں جانب ہے تو اس کی بھی نیت کرے سلام میں سمجھ میں ہے سلام میں لوگوں کے ساتھ تھا اس امام کی بھی نیت کرے وَإِنْ كَانَ بِحِزَائِهِ نَوَاهُ فِي الْأُولَى عِنْدَ عَبِي يُوسفَ رَحْمُ اللَّهِ تَرْجِحًا لِجَانِبِ الْأَيْمَنِ اچھا بھئی اگر امام اس شخص کے بلکل سامنے یعنی بلکل امام کے پیچھے کو اس شخص میں کھڑا ہے اب امام تو اس کے سامنے ہے اگر دائیں جانب ہوتا تو دائیں طرف کوئی سلام کرتے وہ امام کی نیت کرتا بائیں طرف امام ہوتا تو بائیں طرف نیت کرتا لیکن اب تو وہ بلکل امام اس کے سامنے ہے تو یاد رکھیں اس میں امام بیوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دائیں جانب کو چونکے ترجیح ہے دائیں جانب اعلیٰ ہے لہذا امام اگر کے بلکل سامنے ہے لیکن دائیں طرف سلام کرتے ہوئے امام کی نیت کر لے کیونکہ دائیں جانب کیا ہے اعلیٰ ہے بھئی اس کو فضیلت حاصل ہے جبکہ طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب جب امام بلکل اس کے سامنے ہے تو دونوں طرف سلام کرتے ہوئے امام کی نیت کرے دونوں طرف اس لیے کیونکہ امام جب بلکل سامنے ہے تو دونوں طرف سے اپنا حصہ لینے والا بن گیا دونوں طرف سے اپنا یعنی یوں کہیں کچھ حصہ امام کا بلکل اس کے سامنے ہے تو کچھ حصہ گویا دائیں طرف ہے اس کا کچھ حصہ بائیں طرف تو دونوں طرف سے حصہ ہوا دونوں طرف نیت کرے اس کی تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ بِحِزَائِهِ اور اگر امام اس کے برابر میں ہے اس کے مقابل ہے یعنی سامنے ہے نَوَاهُ فِي الْأُولَى تو اس امام کی نیت کرے گا پہلے سلام میں عِنْدَ بِيُوسف رحمہ اللہ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ترجیحا لجانب الائمنی دائیں جانب کو ترجیح دیتے ہوئے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وَهُوَ رِوَایتٌ عَنْ أَبِي حَنیفَة رحمہ اللہ اور یہی ایک روایت ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی تو ان کے نزدیک نَوَاهُ فِيهِمَا امام کی نیت کرے گا دونوں سلاموں میں لِأَنَّهُ زُحَزٍ مِّنَ الْجَانِبَيْنِ اس لیے کیونکہ وہ امام حصے والا ہے دونوں جانب سے حَزٌ کہتے ہیں حصہ اور زُحَز حصے والا اس لیے کیونکہ امام جو ہے حصے والا ہے دونوں جانب سے یعنی دونوں جانب اس کا حصہ آگیا وَالْمُنْفَرِدُ يَنْوِلْحَفَظَتَ لَا غَيْرُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ سِوَاهُمْ یہ تو جماعت کا بیان تھا جماعت میں دائیں طرف والوں کی نیت کرے گا یا بائیں طرف والوں کی اور فرشتوں کی اکیلہ شخص کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ کس کی نیت کرے گا کہتے ہیں اکیلہ نماز پڑھنے والا صرف فرشتوں کی نیت کرے گا دائیں طرف والے فرشتوں کی دائیں طرف والے سلام میں اور بائیں طرف کو سلام میں بائیں طرف والے فرشتوں کی نیت کرے گا اس لئے کیونکہ اور کوئی اس کے ساتھ تو نماز میں شریک ہے ہی نہیں کہتے ہیں وَالْمُنْفَرِدُ يَنْوِلْحَفَظَتَ لَا غَيْرُ اور منفرد جو ہیں محافظ فرشتوں کی نیت کرے گا لَا غَيْرُ نَكِنْكِئِ اِنْكِئِ الْاوَا کی لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ سِوَاهُمْ اس لئے کیونکہ اس کے ساتھ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے وَالْمَامُ يَنْوِي بِالْتَسْلِيمَةِينَ اب بتلا رہے ہیں امام بھی نیت کرے گا یا نہیں کرے گا بعضوں نے کہا امام کو نیت کی ضرورتی نہیں اس کی کسی کی نیت کرے سلام پھیرتے وقت بھئی بتلا رہے ہیں آپ کو کہ بھئی امام بھی نیت کرے گا سلام پھیرتے وقت دائیں طرف سلام پھیر رہا ہے تو دائیں طرف والوں کی اور فرشتوں کی نیت کرے گا اور بائیں طرف سلام پھیر رہا ہے تو بائیں طرف کے جو مقتدی ہیں اور فرشتیں ان کی نیت کرے گا کہتے ہیں وَالْمَامُ يَنْوِي بِالْتَسْلِيمَةِينَ اور امام نیت کرے گا دونوں سلاموں میں ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے وَلَا يَنْوِي فِي الْمَلَائِكَةِ عَدَدًا مَحْصُورًا یہاں سے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ جب دائیں طرف سلام کر رہے ہیں اور بائیں طرف سلام کر رہے ہیں تو فرشتوں کی بھی نیت کریں گے تو کسی مقصوص عدد کی نیت نہ کرنا کیونکہ فرشتوں کی تعداد کا صحیح علم نہیں مختلف روایات آئیں ہیں بعض روایات میں ہیں دو ہیں فرشتے ہر انسان کے ساتھ بعض میں آیا ہے پانچ ہیں بعض میں ساٹھ کا ذکر ہے بعض میں ایک سو ساٹھ کا ذکر ہے تو لہذا مقصوص عدد کی نیت نہ کریں بس مطلقا جو دائیں طرف جتنے فرشتیں ہیں ان سب کی نیت کرتا ان سب کو سلام کی نیت کرے اور جو بائیں طرف ہیں ان سب کی نیت کرے یہ معنی وَلَا يَنْوِي فِي الْمَلَائِكَةِ عَدَدًا مَحْصُورًا اور نیت نہ کرے فرشتوں میں کسی معین عدد کی لِأَنَّ الْأَخْبَارَ فِي عَدَدِهِمْ قَدْ اِخْتَلَفَتْ اس لیے کیونکہ اخبار یعنی احادیث جو ہیں ان کے فِي عَدَدِهِمْ ان کی تعداد کے بارے میں قَدْ اِخْتَلَفَتْ تحقیق و مختلف ہیں فَأَشْبَحَ الْإِمَانَ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تو یہ مشابہ ہوا انبیاء پر ایمان کے انبیاء پر ایمان کے مشابہ ہوا بھئی انبیاء کی صحیح تعداد کا علم نہیں ہے تو وہاں پر بھی کس طرح کیا اعتقاد ہونا چاہیے کہ جتنے انبیاء بھیجے اللہ نے ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں بھئی سمجھ میں آئے بھئی تو وہاں بھی کوئی مقصود آداد ثُمَّ اِصَابَتُ لَفْزَتِ السَّلَامِ وَاجِبَتٌ عِنْدَنَا پھر پہنچنا لفظ سلام کو یہ واجب ہے ہمارے نزدیک یعنی لفظ سلام کو پانا یعنی اس کو زبان سے ادا کرنا یہ واجب ہے ہمارے نزدیک یعنی لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا یہ ہمارے نزدیک واجب ہے بھئی وَلَيْسَ بِفَرْضِن اور یہ فرض نہیں خلاف علی شعفی رحمہ اللہ بخلاف امام شعفی رحمہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں فرض ہے ہوا يَتَمَسَقُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام وہ دلیل پکڑتے ہیں حضور علیہ السلام کے اس قول سے تحریمُ حَد تَكْبِيرُ وَتَحْلِيلُ حَد تَسْلِيمُ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحریمُ حَد تَكْبِيرُ نماز کی تحریم وہ تکبیر ہے نماز کی تحریم تکبیر یعنی حرم اَيُحَرِمُ تحریم کا معنی حرام کر دینا تو تکبیرِ تحریمہ کیا کرتی ہے منافع صلات چیزوں کو انسان پر حرام کر دیتی ہے تو نماز کی تحریم جو ہے وہ تکبیر ہے وَتَحْلِيلُ حَد تَسْلِيمُ اور نماز کی تحلیل کیا ہے تسلیم سلام ہے بھئی سلام تو یعنی سلام سے نماز سے نکل جائے گا اب اس کے لئے منافع صلات اعمال کرنا بھی حلال ہو جائے گا بھئی تو وہ فرماتے ہیں جیسے تکبیر تحریم کا باعث ہے سلام کس کا باعث ہے تحلیل کا باعث ہے نماز کے پورا ہونے کا باعث ہے تو لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کے اندر سلام سے ہی تحلیل ہوگی سلام کا کرنا فرض ہے بھئی جیسے نماز کی ابتداء میں تکبیر تحریمہ سے ہی نماز کا آغاز ہوگا تکبیر تحریمہ جیسے فرض ہے تو سلام بھی کیا ہوگا فرض ہوگا اور ہماری دلیل جو ہے مَا رَوَيْنَ مِن حَدِيثِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو ہم نے روایت کی یعنی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث جو ہے تخییر جو ہے منافی ہے فرض ہونے کے بھئی وہ جو ہماری دلیل جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے بھئی یہ ایک ڈیڑھ صفحہ قبل ہی یہ حدیث گزری تھی بھئی آخری قادے میں تشہد پڑے گا اور حضور علیہ السلام پر فلات پڑے گا اور آگے اسی میں حدیث دلیل کے طور پر ذکر کی تھی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اِذَا قُلْتَ حَاظَا اَوْ فَعَلْتَ فَقَدْتَ مَقْفَلَا تُوْكَا جب تُو یہ کہلے یا یہ کرلے تو تحقیق تمہاری نماز مکمل ہو گئی اِن شِئْتَ اَن تَقُومَ فَقُمْ وَاِن شِئْتَ اَن تَقْعُدَ فَقْعُدْ اگر تُو اٹھنا چاہے تو اٹھ جاؤ اور اگر تُو بیٹھنا چاہے تو بیٹھا رہے تو دیکھیں یہاں اختیار دیا گیا اگر اٹھنا چاہے تو اٹھ جاؤ بیٹھنا چاہے تو بیٹھا رہے تو دیکھیں یہ تخیر یناف الفرضیت ہے یہ فرض ہونے کے منافی ہے حضور علیہ السلام کیا فرمارے ہیں جب تُو تشہہد پڑھ لے یا تشہہد کی مقدار بیٹھ جائے تو تمہاری نماز کیا ہو گئی مکمل ہو گئی اب تو اٹھنا چاہے تو اٹھ جاؤ بیٹھنا چاہے تو بیٹھا رہے سورة سمجھ میں آگئے تو دیکھیں یہاں سلام کا ذکر نہیں ہے ابہ نماز مکمل ہو گئی بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھا رہے اٹھنا چاہتا ہے اٹھ جائے اختیار دے رہے ہیں حضور علیہ السلام معلوم ہوا سلام فرض نہیں تو کہتے ہیں اتخیر و یناف الفرضیت اختیار دینا یہ فرض ہونے کے منافی ہے فرضیتی والوجوبی یناف الفرضیت والوجوبہ اور اختیار دینا یہ فرض ہونے اور واجب ہونے کے منافی ہے مگر یہ کہ ہم نے وجوب کو ثابت کیا اس حدیث کی وجہ سے جس کو امام شافر اللہ نے روایت کیا بطور اختیار کے بھئی اس حدیث کے اندر تو حضور علیہ السلام نے اختیار دیا تھا اور وہ اختیار بتلا رہا تھا معلوم ہوا کہ سلام کرنا سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے اگر فرض یا واجب ہوتا تو حضور علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ اٹھنا چاہتے تو اٹھ جاؤ بیٹھنا چاہتے تو بیٹھے رہو بلکہ فرماتے کہ پھر سلام کرو تو استیار دینا ہی بتلا رہا ہے کہ یہ فرض بھی نہیں اور یہ واجب بھی نہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو ابھی ہمیں بتایا کہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا واجب ہے پھر واجب کیوں قرار دیا آپ نے تو جواب دے رہے کہ بطور اختیار کے بطور اختیار کے اور جیسا میں نے بیان کیا تھا احناف کی کوشش ہوتی ہے ہر حدیث پر عمل ہو جائے کوئی ایسی صورت اختیار کر لی جائے کہ ہر حدیث پر عمل ہو جائے اس حدیث سے پتا چل رہا تھا کہ فرض بھی نہیں اور واجب بھی نہیں لیکن یہ حدیث چونکہ آگئی تو ہم نے بطور احتیاط کے کہا کہ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا واجب ہے بھئی واجب مگر یہ کہ ہم نے ثابت کیا وجوب کو اس حدیث کی وجہ سے جس کو امام شافر رہلا نے روایت کیا بطور احتیاط کے یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ آپ نے اس حدیث سے وجوب کو ثابت کیا فرضیت کو کیوں نہیں ثابت کرتے اس امام شافر مگردہ تو فرض ہونا ثابت کر رہے ہیں اس حدیث سے آپ فرض ہونا کیوں نہیں ثابت کرتے ہیں سلام کو فرض کیوں نہیں کہتے واجب پھر کیوں کہتے ہو جواب یہ کہ بھئی اس جیسی حدیث سے فرض نہیں ثابت ہو سکتا کیونکہ یہ خبر واحد ہے بھئی یہ کیا ہے خبر واحد ہے اور فرض کے لیے قطعی دلیل چاہیے اور خبر واحد تو ظنی ہوتی ہے وہ تو غالب گمان کا فائدہ دیتی ہے یقین کا فائدہ نہیں ہاں تو فرض تو بڑے اونچی چیز ہے اس کے لیے دلیل بھی اتنی ہی قوی اور حتمی یقینی چاہیے بھئی تو کہتے ہیں وَبِمِسْلِهِ لَا يَثْبُطُ الْفَرْضِيَتُ اور اس جیسی حدیث سے فرض ہونا ثابت نہیں ہوتا وَاللَّهُ عَلَمْ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں فَاصْلٌ فِي الْقِرَاَتِ یہ فصل ہے قرآت کے بیان میں بھئی نماز کا طریقہ مکمل بیان کر دیا صاحبِ ہدایہ نے نماز سے پہلے کی چیزیں بھی ایک وضو وغیرہ غسل وہ سب چیزیں بھی بیان ہوئیں اور پھر نماز کی شرائط بھی ذکر ہوئیں اور نماز کے فرائض وغیرہ اور مفصل طریقہ انہوں نے بیان کر دیا دلائل کے ساتھ تو اسی میں قیرات کا بھی ذکر آ گیا تھا لیکن چونکہ قیرات کے ساتھ بہت سی مسائل متعلق ہیں اور اس میں بڑی تفصیل ہے تو اس لئے اس کو علیدہ فصل میں اب ذکر کر رہے ہیں قیرات سے متعلقہ مسائل کو اب اس میں ذکر کریں گے تو کہتے ہیں فصلن فی القرآتی یہ فصل ہے قیرات کے بیان میں قالا ویجھر بالقرآتی فی الفجر والرکعتین الاولیین من المغرب والعشاء انکان امامہ اور اونچی آواز سے قیرات کرے گا فجر میں اور پہلی دو رکعتوں میں مغرب والعشاء میں انکان امامہ اگر نماز پڑھنے والا کیا ہو امام ہو امامت کروا رہا ہو ویقفی فی الاخرہ یعنی اور چھپائے گا یعنی آہستہ آواز سے پڑے گا فی الاخرہ یعنی آخری دو رکعتوں میں حادہو المتوارسو یہی متوارس ہے بھئی اسی طرح اسی طرح عمل ہوتا چلا آیا ہے بھئی اسی طرح عمل ہوتا چلا آیا ہے وَإِنْ كَانَ مُنْ فَرِدًا فَهُوَ مُخَيِّرٌ اور اگر وہ اکیلا ہے نماز پڑھنے والا فَهُوَ مُخَيِّرٌ تو اس کو اختیار ہے اِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ کونسی نماز کی بات ہو رہی ہے فجر مغرب اور عشاء ان میں امام پہلی دو رکعتوں میں کیا کرے گا جہر کرے گا یعنی اونچی آواز سے خیرات کرے گا اور باقی رکعتوں میں آہستہ آواز سے لیکن اگر اکیلا ہو پھر اس کو ان تینوں نمازوں میں اختیار ہے چاہے تو اونچی آواز سے خیرات کرے اور اپنے آپ کو سنائے اور چاہے تو کیا کرے آہستہ آواز سے خیرات کرے یہ معنی ہے وَإِنْ كَانَ مُنْ فَرِدًا اور اگر اکیلا ہے فَهُوَ مُخَيِّرٌ تو اس کو اختیار ہے انشاء جہرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ چاہے تو اونچی آواز سے خیرات کرے اور اپنے آپ کو سنائے لِأَنَّهُ امَا مُنْ فِي حَقِّ نَفْسِهِ اس لیے کیونکہ وہ اپنی ذات کے حق میں کیا ہے امام ہے اپنی ذات کے لیے تو وہ امام ہے وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ اور اگر چاہے تو آواز آہستہ رکھے لِأَنَّهُ لَيْسَ خَلْفَهُ مَنْ يُسْمِعُهُ اس لیے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو یہ سنائے بھئی آواز آہستہ بھی رکھ سکتا ہے کیوں کیونکہ پیچھے پر مقتدی بغیرہ تو ہے نہیں جس کو قیرات سنائے آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے وَالْأَفْضَلُهُ وَالْجَهُرُ صاحبِ ہدایہ بطلار ہیں افضل جو ہے وہ کیا ہے جہر ہے لِيَقُونَ الْعَدَاءُ عَلَى حَيْئَةِ جَمَاعَتِ تاکہ یہ جو ادا ہے کس صورت پر ہو جائے جماعت جماعت کی صورت پر یہ ادا ہو جائے ہے تو اکیلا لیکن کس صورت پر ادا ہو جائے جماعت کی صورت پر وَيُقْفِيهَ الْإِمَامُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَسْرِ وَإِنْكَانَ بِعَرَفْتَا اور چھپائے گا یعنی آہستہ آواز سے قیرات کرے گا الْإِمَامُ کون امام فِي الظُّهْرِ وَالْعَسْرِ زہر اور عصر میں وَإِنْكَانَ بِعَرَفْتَا اگرچہ وہ عرفات میں ہی کیوں نہ ہو اگرچہ کہاں ہو عرفات بھئے زہر اور عصر ان دو نمازوں کے اندر قیرات سرن کی جائے گی آہستہ آواز سے چاہے عرفات ہی میں کیوں نہ ہو امام بھئی عرفات کو بالخصوص ذکر کیا کیونکہ اس میں امام مالک رحم اللہ اختلاف کرتے ہیں وہ اس کو قیاش کرتے ہیں جمعے وغیرہ جمعے پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے جمعے کے اندر دیکھئے دن کی نماز ہے لیکن قیرات اونچی آواز سے کی جاری ہے مجمعہ بڑا ہے سب لوگ جمع ہیں تو اسی طرح عرفات کے اندر بھی سب لوگ جمع ہیں تو کیا کرے امام اونچی آواز سے قیرات کرے صاحبِ ہدایہ نے بتلا دیا نہیں ہمارے نزدیک زہر اور عصر میں اخفاء کرے گا امام اگرچہ وہ عرفات میں ہی کیوں نہ ہو دلیل کیا ہے کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام صلاة النہار عجماؤ حضور علیہ السلام کے قول کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں صلاة النہار دن کی نماز جو ہے عجماؤ گونگی ہے بھر دن کی نماز کیا ہے گونگی ہے اَيْ لَيْسَتْ فِيْهَا قِرَاءَةٌ مَسْمُوعَةٌ گونگی ہونے کا کیا معنی خود بتلا رہے ہیں اَيْ لَيْسَتْ فِيْهَا قِرَاءَةٌ مَسْمُوعَةٌ یعنی اس میں ایسی قیرات نہیں ہیں جو سنائی دے جو سنائی دے ایسی قیرات نہیں وَفِيْ عَرَفَتَ خِلَافٌ لِمَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور عرفات کے اندر اختلاف ہے امام مالک رحمہ اللہ کا وَالْحُجَّتُ عَلَيْهِمَا رَوَيْنَاهُ اور دلیل جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کیا امام مالک رحمہ اللہ نے قیاس سے کام لیا تھا اور ہمارے پاس کیا ہے حدیث موجود ہے تو یہ حدیث جو ہے ان کے خلاف بھی دلیل ہے وَيَجْهَرُ فِي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ اور امام انچی آواز سے قرار کرے گا جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں ان دونوں عیدیں جو ہیں لِوَرُودِ النَّقْلِ الْمُسْتَفِيزِ بِالْجَهَرِ بوجہ مُسْتَفیز کا معنی مشہور مشہور نقل آنے کی وجہ سے بِالجَهْرِ کس چیز کی جہر کہ جہر کے ساتھ مشہور نقل وارد ہوئی ہے مشہور نقل آئی ہے یعنی اسی طرح مشہور ہے نقل ہوتا چلا آیا ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی وَفِدْتَطَوُعِ بِالنَّهَارِ يُخَافِتُو اور نفل جو ہیں تطوع نفل کو کہتے ہیں وَفِدْتَطَوُعِ بِالنَّهَارِ اور دن کے میں جو نفل ہوں اس میں يُخَافِتُو کیا کرے گا آہستہ آواز آواز کو بست رکھے گا وَفِاللَّيْلِ يَتَخَيَّرُ اور رات کے نفلوں میں يَتَخَيَّرُ اس کو اختیار ہوگا اعتبارا بالفرضی فی حق المنفردی قیاس کرتے ہوئے فرضوں پر منفرد کے حق میں قیاس کرتے ہوئے فرضوں پر منفرد کے حق میں بھئی دیکھیں منفرد اکیلہ جو نماز پڑھ رہا ہے دین کے اندر اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے زہر عصر تو کیا کرے گا آہستہ قیرات جیسے امام آہستہ کرتا تھا ہے منفرد بھی کیا کرے گا آہستہ اور رات کے وقت کوئی شخص مغرب عیشہ یا فجر جو ہے یہ اکیلے یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو آپ نے ابھی پڑھا منفرد اس کو اختیار ہے چاہے تو قیرات آہستہ کرے چاہے تو قیرات انچی آواز سے کرے تو نفلوں کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا دین کے فرضوں کے اندر جیسے منفرد پر آواز کو پست رکھنا اور نیچہ رکھنا ضروری تھا اسی طرح نفلوں میں بھی ہوگا اور رات کے فرضوں کے اندر جیسے منفرد کو اختیار ہوتا تھا تو رات کے نفلوں میں بھی اس کو کیا ہوگا اختیار یہ معنی ہے اعتبارم بالفرض فی حق المنفرد قیاس کرتے ہوئے فرضوں پر منفرد کے حق میں وَهَذَا لِأَنَّهُ مُكَمِّلُ لَهُ فَيَكُونُ تَبْعًا لَهُ اور یہ اس وجہ سے کیونکہ نفل جو ہیں یہ تکمیل کرنے والے ہیں فرضوں کی تو یہ اس کے تابع ہوں گے یہ نفل جو ہیں یہ فرضوں کی تکمیل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں فرضوں کی تکمیل کرتے ہیں یعنی کہ اگر فرضوں کے اندر انسان سے کچھ کمی کو تاہی ہو گئی ہو تو وہ کس سے پوری ہو جائے گی نفلوں سے پوری ہو جائے گی تو یہ نفل فرضوں کے تابع ہوئے تو جیسے فرضوں میں تھا بعض جگہ قیرات ایسا پڑھنا واجب تھا تو وہاں نفلوں میں بھی قیرات ایسا کرنا واجب اور بعض جگہ فرضوں میں منفرد کو اختیار تھا تو نفلوں میں بھی اس کو اختیار ہوگا تو یہ نفل فرضوں کے تابع ہیں تو اسی کی طرح ہوں گے ومن فاتتھ العشاء ففلہا بعدتلوع الشمسی اور جس کی فوت ہو گئی عشاء کی نماز مراد ہے جہری نماز کسی کی کونسی نماز فوت ہو گئی جہری نماز یعنی جس میں اونچی آواز سے قیرات کی جاتی ہے ففلہا بعدتلوع الشمسی تو اس نے اس نماز کو پڑھا سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد بھئی اب یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں فجر مغرق عشاء اس میں جو وقت کے اندر تو کیا کریں گے جہر کریں گے اونچی آواز سے اگر کسی کی یہ نماز فوت ہو جائے جہری یعنی جس میں اونچی آواز سے قیرات کی جاتی ہے یہ اس کی نماز فوت ہو گئی اب وہ اس کو دین کے وقت اس کی قضاء کرنا چاہتا ہے تو کیا اس میں عشاء اونچی آواز سے کرے گا یا نہیں تو آگے آپ کو بتلائیں گے جہر جمعہ تو پھر اس طورت میں جہر جہر کیا جائے گا اونچی آواز سے заним جیسے ایسے اپنے وقت کے اندر انچی آواز سے اس نماز میں قیرات کرتے تھے تو دین کے وقت اس میں کیا کریں گے اونچی آواز سے قیرات کریں گے اور اگر اکیلا آدمی ہیں وہ جہری نماز کی قضا کر رہے دین کے وقت تو کہتے ہیں اب اس کو اختیار نہیں اب اس کو آہستہ آواز ہی مقیرات کرنا پڑے گی کہتے ہیں وَمَن فَاتَتْ بُلْعِشَىٰ اور جس کی عشاء کی نماز فوت ہو جگئی فَصَلَّهَا بَعْدَ تُلُوعِ شَمْسِ تو اس نے اس کو پڑھا سورج تلو ہو جانے کے بعد اِنْ اَمَّ فِيهَا جَهَرَا اگر امامت کرے اس نماز میں جہارا تو کیا کرے گا جہر کرے یعنی اونچی آواز سے قیرات کرے کَمَا فَعْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَضَ الْفَجْرَ غَدَاتَ لَيْلَةِ التَّعْرِیسِ جیسے کی کیا حضور علیہ السلام نے جب آپ نے فجر کی نماز قضا فرمائی غَدَاتَ لَيْلَةِ التَّعْرِیسِ لَيْلَةُ التَّعْرِیسِ کے چاش کے وقت یعنی دن نکلنے کے وقت بھی جماعت ان جماعت کے ساتھ بھئی یہ حدیث پیچھے بیان ہو چکی کہ حضور علیہ السلام سفر میں تھے رات کے آخری حصے کے اندر صحابہ تھک گئے ہوں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آ رسول اللہ تھوڑا سا آرام نہ کر لیں حضور علیہ السلام فرمانے لگے مجھے خوف ہے کہ فجر کی نماز نہ رہ جائے تو حضر بلال رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری لے لی کہ میں جگہ دوں گا سب کو چنانچہ پڑاؤ ڈال لیا صحابہ لیٹ گئے حضر بلال رضی اللہ عنہ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے انتظار کرنے جیسے فجر طلوع ہوتی ہے تو ازان دیں گے لوگوں کو اٹھائیں گے تو اسی میں ان کی آنکھ لگ گئی اور اس دوران سورج طلوع ہو گیا اور حضور علیہ السلام سب سے پہلے بیدار ہوئے تو آپ اٹھے فوراں حضر بلال سے بھی فرمایا کہ بھئی تم نے تو کہا تھا وہ بات کہاں چلی گئی وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے ایسی نیند آئی کہ ان سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ آرواح جو ہیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں جب چاہتے ہیں ان کو روکتے ہیں جب چاہتے ہیں ان کو وہ حدیث الفات پیچھے گزر چکے ہیں ان کو لٹا دیتے ہیں اور پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا چلو یہاں سے چل پڑے اور پھر تھوڑا سا آگے گئے جب سورج تھوڑا اونچا ہو گیا تھا تو پھر اس وقت وہ فجر کی جو نماز قضا ہو گئی تھی اس کو با جماعت ادا فرمایا حضور علیہ السلام نے اور سورج نکل آیا تھا لیکن اس میں حضور علیہ السلام نے اسی طرح جہرن قیرات کی جس طرح کہ فجر کے اپنے وقت کے اندر کیا کیا جاتا ہے جہرن قیرات کی جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوا اگر جہری نماز خوت ہو جائے اور دین کو با جماعت اس کو قضا کرنی پڑے تو قیرات کس طرح کی جائے گی اونچی آواز پہ کی جائے گی وَإِنْكَانَ وَحْدَهُ خَافَتَحَتْمًا اور اگر اکیلہ ہو جس کی نماز خوت ہوئی ہے اور جہری نماز اور دین کو اس کی قضا کر رہے اگر وہ اکیلہ ہے خَافَتَحَتْمًا تو آباز کو آہستہ رکھے گا قطعی طور پر اب اس کو اختیار نہیں اونچی آواز سے دن کے وقت تیرات نہیں کر سکتا وَلَا يَتَخْيِّرُ اور اس کو اختیار نہیں ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِأَنَّ الْجَهْرَ يَخْتَحَتْمًا بھئی میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں ایک ہے صحیح ایک ہے اصح زیادہ صحیح اصح کا کیا معنی زیادہ صحیح کس میں قوت زیادہ صحیح ہا شاباش صحیح ہمیں قوت زیادہ اصح کے مقابلے میں اس لئے کیونکہ جب کہا اصح زیادہ صحیح قول ہے معلوم ہو اس کے مقابلے میں کوئی صحیح قول بھی ہے یہ زیادہ صحیح ہے لیکن دوسرا قول بھی کیا ہے صحیح اور جب کہا صحیح تو اس کا معنی معنی ہوا معلوم ہو دوسرا قول پھرے سے صحیح ہی نہیں ہے لہذا صحیح کے اندر زیادہ قوت ہے بمقابلہ اصح کے کہتے ہیں ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِأَنَّ الْجَهْرَ يَخْتَسُ اِمَّا بِالْجَمَاعَةِ حَتْمًا اَوْ بِالْوَقْتِ فِي حَقِ الْمُنْفَرِدِ عَلَى وَجْهِ تَخْيِرِ اس لئے کیونکہ جہر جو ہے یعنی اونچی آواز سے قیرات کرنا وہ خاص ہے اِمَّا بِالْجَمَاعَةِ یا تو کس کے ساتھ جماعت کے ساتھ حَتْمًا قطعی طور پر بھئی جماعت کے ساتھ تو جہر قطعی طور پر یقینی ہے لازمی ہے کس کے ساتھ جہر بات اونچی آواز سے قیرات کی ہوئی ہے اونچی آواز سے قیرات کرنا وہ مختص ہے جماعت کے ساتھ قطعی طور پر یعنی جب جہری نماز جماعت کے ساتھ پڑی جائے گی تو اس میں جہر ہی کرنا پڑے گا قطعی طور پر چاہے وقت کے اندر ادا کرے چاہے بعد میں قضا ادا کرے پھر چاہے دن کے وقت قضا کرے چاہے رات کو قضا کرے ہر صورت میں کیا کرنا پڑے گا جہر اور منفرد اگر منفرد وہ قضا کرنا چاہتا ہے اور کون سی قضا کرنا چاہتا ہے جہری نماز کی تو اس میں پھر وقت کو دیکھا جائے گا کس کو دیکھا جائے گا وقت کو دیکھا جائے گا اگر وہ وقت ہے جہر والا تو اس میں جہر کرے گا اور وقت نہیں تو جہر بھی نہیں اس کو اختیار ہوگا منفرد کو اختیار لیکن کس وقت میں جب وقت ہو تب اختیار ہے جب وقت نہیں یعنی دن کا وقت ہے تو پھر اختیار بھی نہیں سورت سمجھ میں آگئے تو جماعت کے ساتھ جہر مختص ہے وہ تو ہے قطعی طور پر اور منفرد کے ساتھ بھی مختص ہے جہر وہ بھی جہر کر سکتا ہے لیکن اس کو اختیار ہوگا اور کس وقت اختیار ہوگا وقت میں اختیار ہوگا وقت کے بعد اختیار بھی نہ رہے گا یہ معنی ہے لِأَنَّ الْجَهْرَ يَخْتَسُ اِمَّا بِالْجَمَاعَةِ حَتْمًا اس لیے کیونکہ جہر جو وہ تو خاص ہے یا تو جماعت کے ساتھ حت من قطعی طور پر چاہے قضا کرے چاہے ادا اور بِالْوَقْتِ فِي حَقِ الْمُنْفَرِدِ یا جہر وقت کے ساتھ خاص ہے منفرد کے حق میں اکیلے نماز پڑھنے والے کے حق میں علی وجہ التخییر کس طریقے پر اختیار کے طریقے پر وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا اور ان دونوں میں سے کوئی ایک میں نہیں پایا گیا بھئی کس کی نماز کی بات ہو رہی ہے منفرد کی اور منفرد قضا کرنا چاہتا ہے کب دن کے وقت جہری نماز کی قضا کرنا چاہتا ہے دن کے وقت اور یہاں جماعت بھی نہیں ہے اور وہ وقت بھی نہیں ہے لہٰذا دونوں چیزیں نہیں پائی گئیں لہٰذا وہ کیا کرے گا آئیستہ آواز بے خیرات کرے گا یہی بات تو مطن میں آئی کہ خوافت حسمن وَلَا يَتَخَيَّرُو قطعی طور پر وہ کیا کرے گا آواز آئیستہ رکھے گا اور اس کو استیار نہیں ہوگا اور آگے وجہ ذکر کر دی وَلَمْ يُجَدْ أَحَدُهُمَا ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز یہاں نہیں پائی گئی منفرد کے لئے اس لئے یقینی طور پر قطعی طور پر اس کو قضا کرنی پڑے گی جب جہری نماز کی قضا کر رہا ہے اور کس وقت کر رہا ہے دین کے وقت کر رہا ہے جماعت بھی نہیں ہے جماعت ہوتی پھر جہری قضا ہوتی اور وقت بھی نہیں ہے اگر وقت ہوتا پھر اس کو استیار ہوتا تو دونوں چیزیں نہیں پائی گئیں لہٰذا اس کو قطعی طور پر کیا کرنا پڑے گا آواز کو آئیستہ ہی رکھنا پڑے گا جہری قیرات نہیں کر سکتا چلیے بس فیہذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی